غریب کا کھوکھا بچا نہ دکان نہ فیکٹری اور نہ ہی چھا بڑی معیشت کی تباہی کی قیمت قوم اور ملک کو ادا کرنا پڑ رہی ہے شہباغ شریف نے حکومت پر تنقید کی کہا معیشت یوں ہی چلتی رہی تو پیچھے صرف پشتاوہ رہ جائے گا نوکریوں کا خواب دکھا کر کروڑوں لوگوں کو بے روزکار کر دیا گیا ساپ نکلنے کے بعد لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہوگا نون لی کے صدر شہباغ شریف نے معاشی تباہی مہگائی اور بے روزگاری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت کی تباہی کی قیمت قوم اور ملک کو ادا کرنا پڑ رہی ہے آنکھیں کھولنا ہوں گی غریب کا نہ کھوکھا بچا نہ دکان نہ فیکٹری نہ سنت اور نہ ہی چھا بڑی معیشت مر رہی ہے عمران نیازی کی بےہیسی اروج پر ہے شہباغ شریف نے مزید کہا کہ قوم نے دیکھ لیا کہ گالیاں دینے سے ملک سنت کاروبار روزگار اور گھر نہیں چلتے معیشت بچانے کے لیے فیصلہ قوم کو کرنا ہے قومی اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ تیز ترین کرز کم ترین شرع ترقی معیشت کی تباہی کی علامتیں ہیں مہگائی چودہ فیصد اور پولیسی ریٹ تیرہ آشاریہ دو پانچ فیصد کر دینا ہی ملک دشمنی ہے حکومتی فیصلے معیشت کے گلے کا پھندہ بن گئے